اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ڈائیو انٹو سکلز آج کس لیکچر میں ہم سی ایس ایس کے کورس کو بقاعدہ سٹارٹ کرنے ہیں پچھلی لیکچر میں ہم نے سی ایس ایس کے بارے میں انٹروڈکشن دیکھا کہ کس طرح ہم اسے تو تین ویز ہم نے دیکھے تھے انٹرنل ایکسٹرنل اور ان لائن آج ہم اسے سی ایس ایس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیسے ہم نے انہیں سٹائلز اپلائی کرنے ہیں اور آج جس لیکچر میں ہم کلرز کے بارے میں پڑھیں گے اور ٹیکسٹ کے سٹائلز اگرہ کو دیکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک تو سکرین کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے سٹائلز اپلائی کرنے ہیں سٹائلز اپلائی کرنے کے لیے ہمیں یعنی کہ سی ایس ایس کا ایک سنی ٹیگ جس طرح ہم نے ایک اپننگ ٹیگ ہوتا ہے اور ایک کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم کنٹینٹ یعنی کہ دیتے ہیں اور اسے کوئی بھی اٹریبیوٹ دینے ہو تو اس کے مطابق وہ سٹائلز ہوتے رہتے ہیں تو سی ایس ایس کے اندر ہم نے کس طرح اپلائی کرنے ہیں اس کا بھی رول ہے اپنا پہلے ہم وہ رول دیکھ لیتے ہیں تو وہ رول ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کا یہ رول ہے یہاں پر پہلے سب سے پہلے آپ یہ selector لگائیں گے یعنی کہ کس tag کو آپ نے style دینا ہے تو اسے ہم selector دیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں selector مختلف ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے selector ہیں تو وہ بھی ہم آگے detail میں پڑھیں گے تو then پھر اس کے بعد آپ نے دینیے اسے property کہ آپ نے کون سا یعنی کہ style اس پر apply کرنا ہے اسے color دینا ہے اس کا text style دینا ہے یا background color دینا ہے جو بھی مختلف styles ابھی ہم next پڑھیں گے تو جو بھی آپ نے یعنی کہ style دینا ہے اسے تو وہ property ہوتی ہے کہ کون سا style آپ نے دینا ہے تو یہ ہوگا اور next اس کی ہے آگے value کہ آپ نے اس style کی کیا value دینا ہے جیسا میں نے for example color دینا ہے تو color اس کا ہوگا یعنی کہ property ہوگی color اور کون سا color دینا ہے جیسے اگر میں نے اسے red color دینا ہے تو red اس کی value ہوگی yellow دینا ہے تو yellow اس کی value ہوگی white color کے لیے white اس کی value ہوگی تو اس طرح مکلی یعنی کہ properties کی مکلی values ہوتی ہیں تو آگے ہم next دیکھیں گے تو different selectors اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا selector ہے by tag name tag name یعنی کہ آپ اس کا یعنی کہ tag کو style دینا چاہتے ہیں اس tag کا name دیں گے جیسے یہاں پر میں نے example دی ہے h1 کا tag ہے تو میں نے یعنی کہ heading 1 کو style دینا ہے تو آپ h1 کا tag لگائیں گے اس کا selector ہو جائے گا اسی طرح آپ نے یہ دیکھیں اپنے example ایک منٹ دی ہوئی ہے paragraph selector ہے یعنی کہ آپ نے کسی paragraph کو style دینا ہے تو آپ paragraph P کا tag لگا کر اور آگے اس کی properties اور value دے دیں گے جو جو آپ نے style دینا ہے اس کے بعد آتا ہے by class name تو by class name یعنی کہ آپ نے ابھی ہم نے previous ایک دو lecture چھوڑ کے جو پچھلے ہم نے lecture دیکھیا ان میں ہم نے tag یعنی کہ class name دیکھا تھا اور id دیکھی تھی تو آپ اس class name کے through بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے class دی اسے my heading اور پھر my heading کے through up selector یہاں پر اسے style reply کر سکتے ہیں یعنی کہ جو جو tags اس class کو use کر رہے ہیں ان سب tags پر وہ style reply ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جساں میں یہاں پر example میں دے رہا ہوں کہ my heading کی class ہے میں نے کسی heading کو دی class is equal to my heading تو یہاں پر جو بھی میں اسے styles reply کروں گا تو وہ سارے کے سارے styles ادھر reply ہو جائیں گے یعنی کہ جو بھی tag میں نے جس tag کو یہ class دی ہے اس tag پر یہ style reply ہو جائیں گے جیسی یہاں پر میں نے ایک اور class دی my img یعنی کہ my image اور آگے اس کے جو بھی میں style دوں گا تو جیترے ہیں جیترے ہیں یعنی کہ images میری class یعنی کہ یہ class name یوز کر رہی ہوں گی تو ان سب images پر یہ style reply ہو جائیں گے ایک اور selector ہوتا ہے by id name جسی طرح ہم نے class کا دیکھا اسی طرح آپ یعنی کہ id کو select کر سکتے ہیں ایک specific id کے element کو آپ نے style دینا then پھر ایک universal selector ہے universal selector ہے یعنی کہ جیسے for example یہ id تھا id آپ دیں گے ایک ہم نے پڑھا کہ id ایک unique ہے یعنی کہ just ایک element کو ہم ایک دفعہ sign کر سکتے ہیں ایک ڈی سے ڈی یعنی کہ duplicate ڈی نہیں ہو سکتی مقلیف items کی تو کیا ہوگا کہ صرف اسی ایک ہی item پر style reply ہوگا جبکہ جو universal selector ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ آپ جو اس universal selector کے اندر جتنے بھی style reply کریں گے تو وہ ہر select یعنی کہ tag کے اوپر reply ہو جائے گا اس کے لئے آپ اس static لگائیں گے اور اندر style دے دیں گے تو آپ نے جتنی اپنی ویب سیٹ میں جتنے بھی tags use کی ہوں گے تو ان سب کے اندر ہی یہ style reply ہو جائیں گے آپ color red دیں گے تو جتنے بھی tags ہوں گے ان سب کا color red ہو جائے گا اب یہاں پر سب سے پہلا ہم style پڑھ لیتے ہیں colors کا یعنی کہ آپ نے کسی بھی چیز کو colors دینا ہے tag کو یعنی کہ paragraph ہے heading ہے کوئی بھی image ہے یا کوئی بھی element ہے HTML کا اسے آپ نے style دینا ہے colors دے لیں تو colors کی یہاں پر دو types ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے foreground color اور ایک ہوتے background color یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں اب یہ button ہے اس کے اندر color ہے یعنی کہ text لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ background color جو black اسے show ہو رہا ہے یہ basically background color specifically نام سے background color اور جو foreground color یعنی کہ اس کے اوپر color show ہو رہا ہے یعنی کہ text کا color تو یہ foreground color foreground color یعنی کہ آپ نے کسی بھی text کا color دینا ہے تو اس کے لئے آپ color کی property use کریں گے یہاں پر دیکھیں example میں میں نے دیا h1 tag کو color red دینا ہے تو color کی property لگائی اور اسے کیا color دینا میں نے red کرتی ہے اس طرح اسی طرح آپ style apply کریں گے اپر یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں h2 کا tag ہے میں نے selector کیا اسے یعنی کہ tag name میں نے جتنی بھی heading color apply ہو جائے یعنی کہ میں نے hex code اسے دیا ہوگا اچھا یہاں پر آپ نوٹ کریں آپ css میں مختلف طرح سے colors specify کر سکتے ہیں آپ color بھی دے سکتے ہیں کچھ colors ہیں جیسے color red white black blue yellow مرچنڈا tomato red pink اور کافی colors آگے ہم چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری example تو آپ یہ color کا name بھی دے سکتے ہیں جس طرح یہاں پر میں نے دیا ہوئے اسے color red تو اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے hex code color کے codes ہوتا ہیں یہ hexadecimal code ہوتا ہے تو اس میں یعنی کہ 6 digits کا code ہوتا ہے تو آپ اس code کو لکھیں گے ہر color کا اپنا اپنا code ہوتا ہے تو جب بھی color آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا hex code دیں گے اور وہ color اپلائی ہو جائے گا یہ hex code تو کہہ رہا آپ کو یاد کرنے ہی ضرورت نہیں آپ نے کوئی بھی color اپلائی کرنا ہے تو آپ گوگل کر لیں کہ color کا name دیں آگے اس کا hex code کر دیں تو لکھ دیں تو اس کا hex code آ جائے گا پھر یہاں پر یہ دیکھیں میں نے class name کو tag کیا ہوا یعنی class by class name selector یوز کیا ہوا ہے کہ جو جو elements اس class کو یوز کر رہے ہیں ان سب کا color یہ اولا RGB color ہو جائے گا اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ by name تھا by name میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ color ہے hex code اور یہ RGB color ہے RGB یعنی کہ تین colors red blue red green اور blue تو یہ کیا color آپ نے پڑے ہوں گے کہ جتنے بھی دنیا میں colors ہیں یونی وارس میں تو یہ تین basically تین basic colors سے مل کر بنے ایک red green اور blue تو آپ ہی نہیں مختلف quantities میں mix کرتے ہیں تو نئے سے نئے colors بنتے ہاتے ہیں تو basically آپ وہ یہی rule یہاں پر apply کر رہے ہیں کہ تین colors ہیں red blue اور green تو یہاں پر آپ یعنی کہ دیں گے red green اور blue ان کے code دیں گے یہ code ہوتا ہے basically zero سے لے کر دو سو پچپن تک یا دو سو چپن تک مجھے بھول رہا ہے تھوڑا تو یہ تین colors ہیں یعنی کہ آپ zero سے لے کر اتنی تک ان colors کی values دیں گے تو ان کی base پر یہ مختلف سے مختلف colors بن دے جائیں گے next ہم background color دیکھ لیتے ہیں تو background جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے background کا color تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ background color کے لئے آپ background-color لگائیں یعنی کہ آپ اس کی میں یہاں لکھ دیتا ہوں property اور پھر یہ value اچھا یہاں پر آپ نے syntax میں یہ نوٹ رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ colon آپ لگائیں گے اور end پر اس کا semi colon لگائیں گے اور یہ دونوں brackets کے اندر ہوں گے لکھیں ان brackets کے اندر آپ انہیں لکھیں اب ہم next text formatting دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے text کو format کرنا ہے انہیں styles دینے ہیں تو کون کون سے آپ style دے سکتے ہیں text کو تو سب سے پہلا style ہے کہ آپ text کو alignment دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے text ہے تو left line رکھنا ہے center line یا right line یا justify کرنا ہے left سے ہی ہوگا text left side پر line ہو جائے گا right سے right ہو جائے گا center یعنی کہ جتنی بھی دونوں side سے spaces چھوڑ دیں گے اور center میں text آ جائے گا justify سے ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی space ہے اس ساری space کے اندر یعنی کہ وہ evenly یعنی کہ جتنی بھی space ہوگی اس ساری کی acquire کر لے گا index میں آپ کو example دکھاؤں گا ان کا practical کر کے then اس کے بعد text decoration text decoration یعنی کہ آپ نے اسے underline کرنا ہے strike through یا اس کے اوپر line دینی ہے کیا اسے یعنی کہ آپ نے کوئی style دینا ہے اس میں decoration میں دو سے تین style جاتا ہے ایک underline strike through یعنی کہ line اوپر ہوتی ہے یا ایک wavy سی color یعنی کہ underline ہوتی ہے لیکن wavy سی ہوتی ہے یہ آگیا میں آپ کو ساری دکھاتا ہوں then پھر ہے text transformation text transformation ہوتا ہے ایک مختلف کرتے ہیں word میں آپ نے کیوں گے یعنی کہ uppercase lowercase sentence case تو آپ اس کا کونسا case define کرنا چاہتے ہیں کہ uppercase lowercase sentence sentence case یا capitalize سارے words sorry سارے letters تو آپ نے کونسا اسے یعنی کہ format دینا ہے تو وہ آپ format یہاں پر define کر سکتے ہیں then یہاں پر text کی spacing ہے text کی spacing میں تین ڈیفرنٹ یعنی کی spacing ایک ہے کہ آپ specifically کتنے letters کی spacing دینا چاہتے ہیں یعنی کہ ہر ایک letter لائٹر کے درمیان یہ spacing ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں ادھر سے یہ spacing ہے اس لائٹر کی spacing ہے تو یہ کیا spacing لکھنی ہے آپ نے letter spacing اسے کہتے ہیں اور ایک یہ individual spacing ہے یعنی کہ اس word کی spacing ہے یہ تو یعنی کہ آپ نے اس کی کتنی words کے درمیان کتنی spacing لکھنی ہے یہ اور ایک spacing ہوتی ہے line height یعنی کہ آپ یہ تو different lines ہیں لیکن اگر ایک لائن ہے یعنی کہ یہاں تک اس کی یہ ویڑتا ہے تو یہاں باقی text نیچے آ جائے گا تو ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان کا فاصلہ ہوگا یعنی کہ spacing ہوگی تو اسے کہتے ہیں یعنی کہ line height اسے کہتے ہیں then text کی shadow ہے آپ یعنی کہ text کو shadow دینا چاہتے ہیں جس طرح یہاں پر میں دکھاتا ہوں آپ کو یعنی کہ ان text کی آپ کو تھوڑی سی feel ہو رہی ہوگی blacker کی تھوڑی سی shadow ہے ان کے نیچے یہاں پر بھی ہے اس text کی بھی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس text کا glow effect سے آ رہا ہے وائیڈ کلر کا تو یہ glow effect کس طرح آ رہا ہے اس کی shadow ہی ہے وائیڈ کلر کی shadow دی ہوئی ہے تو وہ glow burn تکسٹ کا ہے کہ آپ نے کونسا فاؤنٹ دینا ہے جسا آپ نے وائڈ میں مقلی فاؤنٹ سے یوز کی ہوں گے time new romans time new romans aerial کا فاؤنٹ یوز کیا ہوگا یا دوسرے اس فاؤنٹ سے وغیرہ تو آپ نے کونسا فاؤنٹ سے دینا ہے تو وہ آپ text فاؤنٹ میں دیتے ہیں تکسٹیل میں آتا ہے یعنی کہ آپ نے اسے bold کرنا ہے یا italic کرنا ہے تو آپ اس میں یعنی کہ text style کے اندر define کرتے ہیں دینے پھر text size یعنی کہ کتنا بڑا size رکھنا ہے تکسٹ کا تو چلیں پھر ایک practical کر کر آپ دیکھ لیتے ہیں تو جی میں نے vs code اپنا open کر لیا فولڈر میں اور یہاں پر ایک ساتھ میں نے css کی فائل بنا لیا html کی فائل بنا لیا اور اسے میں نے لنک بھی کر لیا css کی فائل کو اگر آپ کو ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ کیسے اسے لنک کرنا ہے تو یہ میرا پچھلا لیکچر یہ آپ کو آئی کارڈ میں شو ہو رہا ہے تو آپ نے ابھی لیکچر نہیں لیا تو یہ آپ جا کر پھلے لیکچر لیں دین پھر اس لیکچر پر آنا ہے آپ میں تو یہ ساتھ میں نے live server کے through اسے open کر لیا ہے تو یہ اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا ہے تو i think آپ نے ابھی html کا کورس پورا نہیں کیا میرا تو یہ اوپر آئی کارڈ میں playlist کا لنک کر رہا ہے میرے html کی کورس کا تو آپ پہلے جا کر html کا کورس کریں دین پھر css کی کورس پر آنا اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہے تو جانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں ایک heading لے لیتا ہوں heading 1 جیسے ہی یہاں پر میں دے دیتا ہوں کوئی ٹیکس دیتے ہیں آج ہم اسے کیا ٹیکس دیں چلیں ہم اپنے چینل کا نام دے دیتا ہوں ڈائیو انٹو ڈائیو انٹو سکیلز تو دیکھیں یہاں پر ہی heading آگئی آگئی دین یہاں پر میں ایک paragraph لے لیتا ہوں paragraph میں میں lorem 100 words کا لے لیتا ہوں یہ ہو گئی میں اسے format کر لیتا ہوں آپ دبائیں گے یہ shift alt اور f کا button یہ تینوں buttons آپ ایک دا میں یعنی کے کٹھے پرائس کریں گے تو یہ آپ کا یہ سارا format ہو جائے گا یعنی کے ایک style اسے دے دے گا اور نہیں اگر آپ نے یعنی کے تینوں buttons کٹھے پرائس کرنے ہیں تو آپ یہاں پر right click کریں گے تو یہاں پر یہ format document کا option ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ format ہو جائے گا تو آپ نے اسے save کرنا ہے تو یہ دیکھیں heading آگئی ہے then پھر paragraph ہے یہاں پر ایک میں کوئی button add کر دیتا ہوں button یہاں button کام ٹیکس کر دیتا ہے سبسکرائب سبسکرائب تو یہ button آگیا اب ہم اسے کرتے ہیں style سب سے پہلے ہم اسے heading کو color دینا چاہتے ہیں تو color کے لئے ہم نے پہلے پڑھائے کہ color آپ دیں گے property سب سے پہلے ہم selector use کریں گے کہ کس طرح میں selector use کریں گے اچھا یہاں پر میں ایک سب سے پہلے آپ کو universal selector کا دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ static لگائیں گے then پھر brackets brackets کے اندر آپ style دیں گے وہ سارے styles کے اوپر style اپلائی ہو جائے گا جیسے یہاں پر میں اس کا style دے دیتا ہوں color دکھا دیتا ہوں color اچھا آپ یہ دیکھیں جو میں کہا رہا تھا کہ آپ کس سٹرم کے اندر پہلے سے کافی colors defined ہیں تو آپ کو یہ vs code highlight کر دے گا بہت زیادہ color ہے آپ دیکھتے دیکھتے تھاک جائیں کہ color نہیں خطاب ہوں گے تو آپ ان میں سے کوئی بھی color reply کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں دے دیتا ہوں چلیں ہم یہ forest green color دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جتنے بھی elements تھے ان سب میں color green ہو گئے کیونکہ ہم نے universal selector use کیا universal selector ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے elements ہیں ان سب کے اوپر style apply کر دے گا تو ابھی ہم اس کا یہاں پر ہٹا دیتے ہیں ابھی ہم نے ہر element کو differently اسے style کرنا ہے یا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر use کیا ہے h1 کی heading selector use h1 کی selector ہم دیتے ہیں یعنی color دے دیتے ہیں color sorry میں نے spelling color لیکھ دی ہے color میں ہم اسے دے دیتے ہیں yellow color میں semi colon لگا دیتے ہیں اس کا color yellow میں اس کا change کر دیتا ہوں نظر نہیں آرہا ان کے background white ہے color ہم دے دیتے ہیں کوئی چلیں یہ crimson یا color ہے نام مجھے صحیح سے pronounce نہیں کرنے آرہا دے دیتے ہیں دارک محرون یا pinkish سا دارک یہ color ہو گیا پھر اس paragraph color میں black رہنے دیتا ہوں اور یہ button میں چینج کرتا ہوں اچھا یہاں پر یہ دیکھیں میں نے tag کا selector یہاں پر کمنٹ بھی کر دیتا ہوں اچھا کمنٹس ہوتے ہیں جس طرح ہم نے HTML میں دیکھے تھے آپ کو یاد ہوں تو HTML میں ہم نے ان کی کمنٹس دیکھے تھے کہ آپ نے کچھ چیز لکھ دیا لیکن وہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ براؤزر میں شو ہو لیکن آپ لکھنا چاہتے ہیں HTML فائل میں تو وہ آپ اسے کمنٹ کر دیتے ہیں اسے کمنٹ کرنے کے لئے آپ یہاں پر یعنی کہ لکھیں گے یہ forward slash steric اپنا کمنٹ لکھیں گے آپ جو بھی کمنٹ دینا چاہتے ہیں then پھر steric اور پھر forward slash آپ واپس لکھیں گے اس کے اندر جو آپ جو بھی لکھیں گے وہ سارا کمنٹ بان جائے گا وہ یعنی کہ رن نہیں ہوگا جس طرح کمنٹ رہے گا کوئی اور یعنی جب اسے فائل کو اپن کرے گا تو کمنٹ پڑھ کے یعنی کہ دیکھ سکتا ہے کہ اس فائل میں کیا ہو رہا ہے تو یہاں پر میں دے دیتا ہوں by tag name اب ہم ایک کر لیتے ہیں by id کا کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر button کو دیتا ہوں id id is equal to اور اس میں ہم id دے دیتے ہیں subbtn نام اسے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے copy کر لیتا ہوں اچھا اب یہاں پر یہ مقلس ان کے rules ہیں یہ میں ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں میں presentation میں میں نے آپ کو وہ دکھائی ہیں لیکن میں بتانا بھول دیا ہوں آپ کو تو یہاں پر میں آپ کو وہ سارے پھر explain کر دیتا ہوں id کے لیے یا پھر میں ایک منٹ پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں whiteboard ایک on کر لیتا ہوں جلدی سے یہاں پر اس کا color append کا چلیں یہی سہی ہے اچھا different styles ہم نے پڑے تھے کہ یعنی کے selectors دے ایک تھا universal selector وہ یعنی کے specific آپ steric لگائیں گے اور اس کے اندر styles reply کر دیں گے تو وہ سارے tags reply کر دیں گے then پھر ایک تھا by tag name tag name کیلئے آپ دیں گے یعنی اسی طرح tag name یعنی کے tag name tag name لکھیں گے h1 کو آپ نے apply کرنا ہے تو h1 لکھیں گے button کو دینا ہے تو button کا name لکھ دیں گے یا پھر آپ نے input کو style دینا ہے تو input دے دیں گے then پھر آپ brackets لگائیں گے اور پھر brackets کے اندر style لکھ دیں گے then پھر ایک ہے یعنی کے آپ نے class کے name کے طرح سے دینا تو class name کے لئے آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں اس کا color chain کر دیتا ہوں اب dot لگائیں گے dot dot یعنی کے dot ہوتا ہے تو dot دیں گے اور آگے class کا name لکھیں گے sorry میں نے اوپر لکھ دیا dot لگا کر آگے آپ class name لکھ دیں گے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں class name then پھر brackets کے اندر آپ styles لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے rules یاد رکھنے then پھر تھا tag name یعنی کے id کے names کے طرح آپ نے اسے style دینا تھا اس کے لئے تھا آپ hash لگائیں گے hash یعنی کے hashtag ہوتا ہے hash then پھر id name sorry میری writing نہیں سعید نہیں آپ میری writing پر focus نہ کریں یعنی کی جو پڑھا رہا ہوں اس پر focus کریں ٹھیک ہے یا پھر ہم یہاں دوبارہ لکھ دیتے ہیں id name id کے لئے آپ نے سب سے پہلے hash tag لکھانا ہے یعنی کے hash sign اور then پھر id کا name دینا اور آگے style reply کر دینا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں style میں again repeat کر رہا ہوں اگر آپ نے tag name use کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے کچھ نہیں لگائیں گے just tag کا name اور آگے اگر آپ نے class کے name کے طرح سے style دینا ہے تو آپ سب سے پہلے یہاں پر dot لگائیں گے dot کا sign اور اگر آپ id کے name کے طرح style دینا ہے تو آپ یعنی کے id کے name سے پہلے آپ sign لگائیں گے دیں گے اور آگے جو بھی آپ styles دینا ہے وہ آپ style apply کر دیں گے تو یہ rule آپ نے یاد رکھنے ہے تو یہاں پر یہ رہے کہ میں by tag name use کر رہا ہوں tag کا name اس سے پہلے میں نے کچھ نہیں لکھا اور اسے styles جیسے یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں بٹن کو میں نے دینا ہے by tag name use کر رہا ہوں تو button کا tag میں دے دوں گا background color background color میں جیسے یہاں پر دے دیتا ہوں hex code کو ہی دے دیتا ہوں random ساملکھ دیتے ہیں fc 23 then fc چلیں یہ pinkish یا purple color بان گئے purple اور pinkish اور pinkish یہاں دیکھیں میں نے tag name اپلائی کیا اچھا یہاں پر یہاں پر جتنے تھے اب میں جتنے بھی buttons بناؤں گا ان سب buttons پر یہ style اپلائی ہو جائے گا کیوں کہ میں tag کے name اسے target کر رہا ہوں تو جتنے بھی tags یہ use ہو رہے ہوں گے ان سب کے اوپر color اپلائی ہو جائے گا جیسے اب میں یہاں پر heading 1 دے دیتا ہوں affect اٹھان مجھے اٹھان اٹھان اس لرنگ سا آپ جو کہ یہاں پر یہ دیکھیں میں اس کا ایک رول وائلیٹ کر رہا ہوں تو یہ بٹن میں اس کے ای ڈی غلط دے رہا ہوں تو یہاں پر میں انہیں جیسے آگے نمبر دے دیتا ہوں تاکہ یہ وائلیٹ رہیں ٹھیک ہے مانسے لے کر 5 تاکہ میں اپر بٹن دے اب میں چاہتا ہوں کہ کلاس کے نین کے ثروع یا ان کی اس ٹائل پر اپلائی کرنا تو کلاس میں اسے دے دیتا ہوں جیسے میں یہاں پر میں اسے نام دے دیتا ہوں کلاس ہی ڈی 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 ڈ ڈ یہی میں کپی کر کر سب میں پیسٹ کر دیتا ہوں اچھے ایک اور میں شارٹکوٹ بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر ایک ایک کرسر میں آپ پیسٹ کر رہے ہیں تو بار بار وہ یعنی کہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ یہاں پر کریں ادھر آئیں آلٹ کا بٹن آپ نے دبا کر رہنا ہے تو آپ آلٹ کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے اور یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے ایک کرسر سپلیٹ ہو جائے یعنی کہ آپ جس جس جگہ پر کلک کریں گے تو وہ آپ کے ملٹیپل کرسر بنتے جائیں گے اور آپ یہاں پر جو بھی ٹائپ کریں گے تو ہر جگہ یعنی کہ ایک وہ ٹائپ ہو جائے یہ بھی ایس کوڈ کا شارٹکٹ ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر میں نمبر دے دیتا ہوں ایچ وان ایچ ٹو ایچ تری ایچ ایچ ایڈنگ پور ہو گئی ایچ ایڈنگ پور ہو گئی ایچ ایڈنگ سیکس اچھا اب یہ دیکھیں میں نے کلاس دے دی ہیں لیکن سٹائل تو ان کا سیم ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر بائٹ ٹائگ نیم دے رہے ہیں جتنے بھی ایچ وان کی ٹائگ نیم سب میں یہ سٹائل اپلائی ہو رہا ہے اب میں اسے ایک ان سب کو کمنٹ کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر دیتا ہوں کیونکہ جو ہی ہیڈنگ وان کی سوری ہیڈٹ لگائیں گے آپ پہلے ہیڈنگ وان کی کلاسیز جوز کار رہے ہیں جتنے بھی ٹائگ ان سب کا کلر کیا ہو جائے کلر میں یہاں پر کر دیتا ہوں اس کا جیسا ہم یہ چوکلیٹ کلر کر دیتا ہے یہاں پر کیا ہوگا یہ ٹائگ جیسے کلاسیز کلاسیز کار رہا ہے کلاسیز کار رہا تھا تو اسی ٹائگ پر یہ کسی پر نہیں ہوا اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو ہیڈنگ وان کی کلاس میں کسی اور پیراگراف کو بھی دے دیتا ہوں یا کسی اور ٹائگ کو دے دیتا ہے چلے ہم پیراگراف کو دے دیتا ہوں کلاس دوں گا اس سے بھی ہیڈنگ دے دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا سوری ہیڈنگ کر رہا ہے میں کلاس دے دیتا ہوں اب یہاں پر کیا ہوگا میں نے یہاں پر سپیسیفائی کیا کہ جتنے بھی ٹائگ اس کلاس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا ٹائگ اس کا ٹائل اپلائی کر رہا ہے اور اس کا ٹائل میں دے رہا ہوں کہ چوپڑٹ کلر ہو جائے جتنے بھی ٹائگ یوز کر رہے ہیں ایک ہیڈنگ وان پیراگراف یوز کر رہا ہے تو ان کا ٹائکسٹ کا کلر جن کی چوپڑٹ کلر ہو یہ آپ مکلپ اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آئیڈیو آپ اس بٹن کو ٹائگ دینا چاہتے ہیں یہاں پر ایک میں انہیں ہیڈنگ بھی دے دیتا ہوں اس اور ہی ہیڈنگ کر رہا کلاس یہاں پر میں کومن بٹن دے دیتا ہوں تو ہم میں یہاں کلاس دے رہا ہوں اسے کومن بٹن تو ہم میں یہاں پر دے رہا ہوں کہ ڈاٹ کومن بٹن اور ان کا کلر ہو جائے بیک گراؤن کلر ریڈ کار دیتے ہیں تو کیا ہوگا جو جو کلاسز یعنی بٹن یوز کر رہے ہیں یہوالی کومن بٹن کی کلاس یعنی بٹن یوز کر رہے تھے تو سب کا بیک گراؤن کلر ریڈ ہو اب میں چاہتا ہوں کہ یہوالی جو کلر ہے یعنی بسوری بٹن ہے تو ایک یہ یونیک ہے اسے میں نے ایڈی دی بھی ہے تو اس کو ایک میں یونیک کلر دینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کر دوں گا یعنی کہ میں نے اسے ایڈی دی تھی سب بیٹین وان کی تو میں یہاں پر دوں گا ہیشٹرائیگ یہاں پر اس کی ہیڈنگ دوں گا اور پر بریکٹس کے اندر سٹائل اپلائی کر دوں گا سٹائل میں یہاں پر دے دیتا ہوں کوئی بیک گراؤنڈ کلر دیتے ہیں اسے ہم بیک گراؤنڈ کلر اور ایکوہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں ہیڈنگ میں نے اسے ایڈی دی تھی یہ والا ایلیمنٹ تھا پہلا تو اس پہلے بٹن کا کلر وہ یعنی کہ سیان ہوگیا یا ایکوہ ایسے کہہ لیں تو یہ ایکوہ کلر ہے یہ سیان ہو رہا ہے تو یہ ہوگا اب ہم ایک کر لیتے ہیں جترے میں نے ڈوکلیکیٹ یہ بنائے تھے تو یہ میں نے ریموو کر رہتا ہوں اچھا اب یہاں تک مجھے امید ہے آپ کو اس کا کنسیپ ٹلیئر ہوگیا ہوگا بائی ٹائگ یعنی کس طرح آپ نے یوز کرنے اور انہیں کس طرح سٹائلز دینے اچھا یہاں پر آپ کی یہ کنفیون یا کوشٹن آپ کا بنتا ہے یا ذہن میں آ رہا ہوگا کون سا ٹائگ کون سا سلیکٹر ہم نے کس ٹائم یوز کرنے کب ہم نے یعنی کہ ٹائگ نیم والا سلیکٹر یوز کرنے کب ہم نے کلاس والا یوز کرنے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یعنی کہ جتنے بھی سب ٹائگ جیسے آپ چاہتے ہیں جتنے بھی آپ کی ویب سائٹ میں بٹن ہیں ان بٹن کا جو کلر ہے وہ یعنی کہ وائٹ ہو جائے تو آپ ٹائگ نیم یوز کریں گے یعنی کہ ٹو سٹائل آل ٹائگس ٹھیکیا اور اس کے لئے آپ یوز کریں گے ٹائگ نیم اور آپ نے یوز کرنا ہے یعنی کہ ایلیمنٹس کا جیسے دس ایلیمنٹس ہیں یا بیس ایلیمنٹس ہیں یا ایک بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ لیکن آپ کو اس کی کوانٹیٹی کنفارم نہیں ہے یعنی کہ وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں انہیں آپ نے یعنی کامن سٹائل دینا ہے اس کے لئے آپ کلاس یوز کریں گے جیسے آپ اپ آئے دس بٹنس کو ایک سٹائل دینا چاہتے ہیں پھر بیس بٹنس کو ایک سٹائل دینا چاہتے ہیں یا دس ہیڈنگس کو آپ پہلے ایک سٹائل دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہنگیں جتنی بھی آپ ہیڈنگ یوز کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ہیڈنگس کا کلر یعنی کہ ریڈ اور کچھ کا گرین ہو تو اس کے لئے آپ کلاس یوز کریں گے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کلاس کلاس میں اس کا چینگ کر رہتا ہوں یہ بھی نہیں اس نے یہ کلر ہم سلیکٹ کر رہتا ہوں تو کلاس کے لئے آپ یعنی کہ two style two style common elements یعنی کہ آپ نے ایک گروپ بنا دیا گیا elements کا اور پھر انہیں آپ جس element کو common style دینا تو آپ اس class دیں گے اس specific اور اس specific class کے طرح آپ اسے style دے رہے گے then پھر ایک id ڈی آپ دیں گے ڈی آپ یوز کریں گے ڈی آپ یوز کریں گے to style یعنی کہ ایک یونیک element ہے آپ نے اسے یونیک style دینا ہے تو اس کے لئے آپ ڈی یوز کریں گے جیسے for example یہ میرا مائک ہے تو آپ نے اس مائک کو جسٹ ایک یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ میں جسٹ ایک ہی یہ مائک ہے اور آپ نے اسے style دینا ہے یا پھر آپ for example کر لیں کہ آپ کی ویب سائٹ میں دس بٹن ہیں ان میں سے جسٹ ایک بٹن آپ کا یونیک ہے تو آپ نے اسے یونیک color دینا ہے تو اس کے لئے آپ ڈی اس کی یوز کریں گے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں to style to style unit تو آپ اس کی بھی اگر screenshot لینا چاہے تو screenshot لے لیں بارکہ میری ریٹنگ سے لگتا نہیں کہ آپ screenshot لیں گے چلیں اگر آپ نے اسے ان کے ایزا note اپنے پاس رکھنا ہے تو آپ screenshot لے لیں اس کی پھر میں اسے clear کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ دے دیا تو اب کچھ ایک عام design اس کا کر لیتے ہیں کیا کریں اس کا design اب جیسے میں یہاں پر heading 1 کو دے دیتا ہوں style اسے میں واپس uncomment کر دیتا ہوں جو چینج کی تھی میں نے heading 1 کو میں اس کا color دے چینج کرتا ہوں یہاں سے اس کا color میں دے دیتا ہوں yellow ہی دیتا ہوں لیکن جو body کا style ہے یعنی کہ body کا یہ tag ہے پورا ان کے ایک page ہے اسے میں color دینا چاہتا ہوں body اسے میں background color دینا چاہتا ہوں اس کا یہاں پر یہ text کا color میں نے اس کا heading کا yellow کار دی ہے یہاں پر یہ paragraph ہے تو paragraph کا text color ابھی black ہے تو یہاں پر اس کا color ہم چینج کر دیتے ہیں paragraph کا selector پھر color ہم لگاتے ہیں color ہم یہاں پر اس کا یہ الیائز blue یا جو بھی نام ہے تو یہ ہو گیا نہیں تو ہم اسے white کر دیتے ہیں یہ complete white نہیں تھا تو اب یہ white ہو گیا تو اب یہ button ہے button background color میں چینج کر دیتا ہوں background color میں اسے دے دیتا ہوں white کر دیتا ہوں white کا hex code ہے ff آپ اسے 3 بار بھی لکھ سکتے ہیں ff کو 6 بار بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اور black کا code ہوتا ہے 00 یعنی کہ تین پر آپ 00 دیں گے تب بھی black ہو جائے گا یا پھر 6 دفاع black یعنی 00 دیں گے تب بھی وہ black color رہے گا اس کا color میں نے black sorry background color میں نے اس کا white دے دیا اور اس کا میں color دے دیتا ہوں color ہم اس کا کر دیتے ہیں white کے اوپر کون سا color اچھا لگے گا pink کا دیتے ہیں یہاں تو میں pink کتنا نظر نہیں ہا رہا pink کی جگہ کیا کریں چلے پھر ہم black ہی کہا دیتے ہیں تو یہ text کا color black ہو گیا اچھا یہ ویسے اتنا readable لگ نہیں رہا تو میں اسے white جن کے واپس white کر دیتا ہوں اس کا color اچھا یہ دیکھیں آپ css میں یہ ویس کوڈ کا فیچر ہے یہ تو آپ جیسے کوئی color لکھیں گے اس کے آگے یہ color آپ کو شو ہو جائے گا کہ یہ color ہے اب جیسے اس پر hover کریں گے تو آپ کے پاس یہ color box open کر دے گا تو یہاں سے آپ color بھی کوئی choose کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر یہ دیکھیں میں اس کا color کر دیتا ہوں کوئی light pink سا color کر دیتا ہوں تو یہ والا color میں کر دیتا ہوں body میں تو یہ دیکھیں یہ RGB color بان گیا ہے کہ یہ black اتنی quantity اس کی green کی اتنی quantity اور blue کی اتنی quantity mix ہوگی تو یہ والا pink color بان رہا ہے تو یہ دیکھیں ویب سائٹ کا color یہ ہوگی ہے اسے ہم change کر دیتے ہیں چلیں یہاں پر تھوڑا سا light gray سا color کر دیتا ہوں save کروں گا میں تو یہ دیکھیں یہ light gray سا ہوگی ہے اور اسے تھوڑا light کر دیتا ہوں اتنا صحیح ہے اب یہاں پر ہم اس کا heading کا color chain کر دیتا ہوں میں black کر دیتا ہوں اچھا اب میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سارے tags ہیں ان سب کا color black ہی ہو جائے یہاں پر میں paragraph کا اٹھا دیتا ہوں بٹن کا background color میں chain کر دیتا ہوں یہاں سے background scam کر دیتے ہیں اسے میں brown کر دیتا ہوں یہاں پر میں steric لگاتا ہوں اور universal یعنی کہ اسے ہم selector کے ثروف style دے دیتا ہوں سارے elements کو ان کا color black کر دیتا ہوں color یہاں پر black کر دیتا ہوں zero zero آپ یہ دیکھیں دیں گے تب بھی یہ سب کا color black ہو جائے گا نہیں تو آپ چھے دفع بھی zero zero دیں گے تب بھی یہ black color ہو جائے گا تو سیم نئی code ہے یہاں اچھا اب ہم text fake tn کہ ہم نے foreground color دیکھ لیا background color دیکھ لیا اب ہم text کی formatting کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی formatting تھی text style ہم ایک دیکھ لیتے ہیں سوری سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا text align پڑھا تھا تو text align پہلے میں یہاں پر دے دیتا ہوں چلے ہم اس کی آئی ڈ دے دیتے ہیں آئی ڈ کے طرح ہم اسے style کرتے ہیں آئی ڈ آئی ڈ ہم دے دیتے ہیں چینل نیم کر دیتے ہیں چینل نیم کر دیتے ہیں آئی ڈ میں نے دیتے ہیں چینل نیم اور آئی ڈ کے لیے میں پہلے hash کا sign دوں گا then پھر heading یعنی کے id کا نیم اور پھر اس کا میں سب سے پہلے کرتا ہوں text align text line کے لیے آپ لکھیں گے text-align اور آگے آپ نے کون سا اسے یعنی کے line کرنا ہے left کرنا ہے جیسے میں center کر دیتا ہوں یہاں پر پہلے یہاں پر ہی left defile text جو بھی ہوگا left line ہی ہوگا یا پھر یہاں پر میں اسے write کر دیتے ہیں write ہوگا میں اسے واپس center line کر دیتا ہوں center کر دیتا ہوں then پھر اس کے بعد style text decoration یعنی کے text decoration تو آپ یہاں پر کریں گے text decoration یہاں دیں گے تھوڑا سا آپ لکھیں گے تو یہ text کے جتنے بھی style آپ دے سکتے ہیں properties یہ ساری آ جائیں گے تو آپ انہیں one by one try بھی کر سکتے ہیں text decoration تو یہاں پر یہ دیکھیں dash tag dotted double line through over line solid underline یا baby جیسے ہم یہاں پر underline کر دیتے ہیں تو یہ text underline ہوگی ہے تو اسے ہم اگرہ کر دیتے ہیں change یہاں پر line through کر دیتے ہیں تو اس میں line through آ جائے گی نہیں تو ہم اسے کر دیتے ہیں over line کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر line آ جائے گی اچھا یہاں پر پہلے ہم underline اسے کر دیتے ہیں underline اب یہ underline ہوگی ہے اس کے اندر مختلف styles ہے جیسے اب میں یہاں پر underline space دوں گا تو اب میں یہاں پر dash دے دیتا ہوں تو یہ underline تھی یہ dashed ہو جائے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کی underline تھی وہ dashed ہو گئی dashed کی جگہ آپ اسے double بھی دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر double کر دیتے ہیں ہم اسے double تو یہ line double ہوگئی نہیں تو آپ اسے style دے سکتے ہیں wavy بھی دے سکتے ہیں جیسے یہ wavy ہوگئی تو waves کی طرح اچھا اس کے بعد پر text decoration ہے اب text decoration سے کیا ہوگا کہ جو بھی text decoration دیں گے یعنی کہ اس کا جو بھی color ہوگا وہ آپ apply ہو جائے گا نہیں تو آپ custom apply کرنا چاہتے ہیں جیسے اب یہاں پر for example heading جیسے heading color black تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا color red ہو تو یہاں پر آپ یہ بھی specify کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں دے دیتا ہوں text decoration color آپ آ جائے گا تو color میں یہاں پر دے دیتا ہوں red اسے اس کی جو decoration تھی اس کا color red ہوگی یہاں پر جیسے اگر میں underline کی جگہ کار دیتا ہوں line through کار دیتا ہوں وی بھی اسی line ہوگی line through اور اس کا color red ہوگیا میں اسے واپس underline کار دیتا ہوں underline اچھی لگ رہی تھی تو یہ ہو گئی اس کے بعد ہوتا ہے اس کا یہ style آپ اچھے یہاں پر یہ کٹھے بھی apply کر سکتے ہیں اور یعنی کہ الگ الگ بھی apply کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں یہاں پر ہٹا دیتا ہوں اس کا اور یہاں پر میں دے دیتا ہوں text decoration یہ line ہوگئی یا style style میں آپ دیں گے کہ اس کی میں نے دینی ہے وی بھی اسی style دینی ہے تو یہ وی بھی ہوگئی نہیں تو آپ یہاں پر dotted بھی دے سکتے ہیں تو یہ dotted line اسی ہوگی میں اسے ڈیش کر دیتا ہوں تو یہ ڈیش ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہوتا ہے اس کی thickness ہوتی ہے اس کی ہم یہاں پر دے دیتے ہیں text decoration یہاں پر یہ thickness کا style آ جائے گی یہ مجھے بھی اتنے خاص یاد نہیں ہے آپ نے بھی اتنے خاص یاد نہیں رکھنا ہی نہیں کہ آپ رٹا لگانے بیٹھنے تو آپ نے concept رکھنا ہے کہ یہ style ہوتے ہیں تو آپ جب بھی ان کی ضرورت پڑے تو آپ نے style لگا دینا اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ نے google کر لیں اس کو آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں again آپ کو کہا thickness یعنی اس کی مٹائیت نہ رکھائیں چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پر 10 pixel کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی 10 pixel ہوگی نہیں تو میں اسے 20 pixel کر دیتا ہوں تو یہ 20 pixel ہو جائے گی اتنی موٹی ہوگی نہیں تو آپ اسے کام کرنا چاہتے ہیں تو 5 pixel کر دیں میں اسے اور کام کر دیتا ہوں 2 pixel کر دیتا ہوں بالکل بار ایک سی line بن جائے گی 1 pixel کر کر دیکھ لیتا ہوں تو وہ دیکھیں بالکل بار ایک سی line ہے تو اب یہ چلیں ہم اس کی 10 pixel ہی رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑا تھا اس کا ٹیکس کیا ہے یعنی کہ تھی ٹرانسفارمیشن ٹیکس ہم ٹرانسفارم کر لیتے ہیں ٹرانسفارمیشن تھی یعنی کہ آپ نے کون سا اسے یعنی کہ ایک ٹرانسفارم دینے جیسے میں یہاں کیپیٹلائز کر دیتا ہوں تو دیکھیں یعنی کہ پہلا پہلا لیٹر جو ہوگا وہ سارا کیپیٹل ہو جائے گا نہیں تو آپ اسے کر دیں جی لور کیز کر دیں تو ساری لیٹرز لور کیز ہو گئے ہیں نہیں تو آپ اسے اپر کیز کر دیں تو یہ ساری لیٹرز اپر کیز ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جسٹ یہ تین لائنز نن کریں گے تو آپ جو جسسہ ٹائپ کریں گے اسے اسی طرح وہ شو رہے گی جیسے یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر انٹو کا ٹی بڑھا کر دیتا ہوں تو نن ابھی میں نے کیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ ٹی بڑھا ہی شو ہوگا یہاں پر آپ سٹائل میں پھر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں جو یعنی کہ تی میں نے بڑھا دیا ہے بڑھا دوں چھوٹا دوں چھوٹا ہی دیکھے تو کیا ہوگا یہاں پر میں نفع دیتا ہوں ایک منٹ کیپٹلائز نہیں ہوگا لور کےز لور کےز کا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں تی چھوٹا ہوگی اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں سارے لیٹرز اس کے اپر کےز ہوں تو یہاں پر ہی اپر کےز ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ نہیں کا یہ کیپٹلائز ہو تو یہ کیپٹلائز ہی رہیں گے تو یہ سارے یہ دیکھیں لور کےز ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ نہیں نہیں اپر کےز کر دوں تو میں اپر کےز کر دیتا ہوں تو یہ اپر کےز ہو جائیں گے پھر آجاتی ہے اس کی سپیسنگ آجاتی ہے جیسے ہم یہاں پر لیٹر سپیسنگ کر دیتے ہیں لیٹر سپیسنگ یہاں پر میں کر دیتا ہوں اس کی ٹین پیکسل کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک ایک لیٹر کے درمین سپیسنگ اس کی بارے جائے گی ٹین پیکسل ہو جائے جیسے میں یہاں پر اگر میں ٹرنٹی پیکسل کر دیتا ہوں تو یہ اور دور ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں پھر آتی ہے ان کی ورڈ پر سپیسنگ آتی ہے ورڈ سپیسنگ ورڈ سپیسنگ یعنی کہ آپ ایک ایک ورڈ کے درمیان کتنی سپیسنگ رکھنا جاتے ہیں تو یہ ٹین پکسل کر دیتا ہوں اگر میں اسے ہنڈرڈ پکسل کر دوں تو یہ ایک ایک ورڈ کے درمیان ہنڈرڈ پکسل کا گیپ آ جائے گی جیسے یہاں پر میں ون پکسل کر دیتا ہوں تو وہ بلکل یعنی کہ قریب سے آ جائیں اچھے یہ ورڈ ہے قریب بہت لیکن جو لیٹر کی سپیسنگ کی وجہ سے یہ دور دور ہو رہے ہیں جیسے میں اگر لیٹر سپیسنگ بھی ون پکسل کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل نزدیک سے ہو گئے ہیں یا پھر میں اسے لیٹر سپیسنگ زیرو کر دیتا ہوں تو ورڈ کے درمیان ایک ایک پکسل کی سپیسنگ رہ گئی اگر میں ورڈ کی سپیسنگ بھی زیرو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل زیرو ہو گئے یعنی یہ نارمل ایک ہو جائے اس کے بعد ایک لائن ہائٹ تھی لائن ہائٹ کلیے میں یہاں پر یہ پیراغراف میں ڈکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لائن میںր is meng دوسری لائن کے درمائن تو یہاں پر میں پیراغراف کا سلیکٹ decrease کر لیتا ہوں پیراغراف اس پر میں لائن ہائٹ کر دیتا ہوں لائن ہائٹ 10 pix быть ہائٹ ہو گئی میں اسے ہنڈرڈ پکسل کر دیتا ہوں تو ایک ایک لائن کی ہائیٹ ہیٹ ہو گئی میں آگے انہیں نارمل کر دیتا ہوں نارمل سے نارمل ہو جائیں گے اب ہم ایک فانٹس کا دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پر فانٹ ان کا چین کرنا چاہتے ہیں تو فانٹ فیملی دیں گے یہاں پر یہ مختلف فانٹس آ جائیں گے جیسے میں یہاں ایریل دیتا ہوں تو دیکھیں اس کا فانٹ ایریل ہو گئی ہے میں اس کی جگہ اس کا فانٹ چین کر دیتا ہوں یہاں پر کوئی اور کر دیتا ہوں سسٹم یو آئی کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا ہے اس کا فانٹ چین کرتے ہیں یہ فیلکن کاثک میڈیم کر دیتے ہیں جیسے تو یہ فانٹ چین ہو گیا ہے اس کے بعد ہم سٹме اس کا فانٹ سٹائل کر دیتا اس کا فانٹ سٹائل اس کا کر دیتا ہوں کیا آپ نےAM�ینی بعد کرنے اس میں اٹیلک کر دیتا ہوں اٹیلک کر دیتا ہوں میں اس کی تو اٹیلک ہو جائے گا یہ اس کا فانٹ سائز ہے چیز پر کاثک ک هي فانٹ سائز میں اپس کو دیتا ہوں آپ اپر قضاو er جاسس کی لائچ پر co دیتا ہوں فنٹ سائز میں فنٹ سائز تو آج کس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ یعنی مقلیف سٹائلز ہم نے اپلائی کیے سی ایس ایس کے پہلے ہم نے سنٹیکس دیکھا دین پھر اس کے کلرز اپلائی کیے اور پھر ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ وغیرہ کو دیکھا آج ہم نے جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر